ملتان میں چھٹی کے روز شہریوں کا ناشتہ پوائنٹس کا رخ شہریوں کی بڑی تعداد اپنے دوستوں کے ہمراہ ناشتہ پوائنٹس پر موجود ہیں شہری اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہیں مسید جان لیتے ہیں عمر خان ایک ناشتہ پوائنٹس پر موجود ہیں جی اہمر بتائیے جیبرکو ملتان میں چھوٹی کے روز شہریوں نے گھروں سے باہر نکلنا پسند کیا ہے سب سے ویرسی شہری اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے اور ناشتہ پوائنٹ کا روح بھی کیا ہوئے ناشتہ پوائنٹ میں مختلف ناشتہ پوائنٹ ہیں ہلوہ پوڑی چنے ناشتے کوپتہ ناشتہ شہری کرنا پسند کرتے ہیں اس وقت تمام ناشتہ پوائنٹ ہے وہاں پر شہریوں کا رش دیکھنے کو آ رہا ہے میں ایک ناشتہ پوائنٹ پر موجود ہوں یہاں پر اگر کیمرمن ارسے گودر صاحب دکھا سکے تو یہاں پر بھی شہری یہاں پر ناشتہ لینے کے لیے موجود ہیں کوئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوا ہے کوئی یہاں پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہا ہے اور کوئی اپنی فیملی کے لیے وہ لے کے جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے ناشتے کے حوالے سے کہ آپ یہاں پر ناشتہ کرنے آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم ورحمد اللہ سب سے پہلے یہ کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے بھائی کا نظام پوائنٹ ہے الحمدللہ ورائیٹی یہاں پر ہے تین چار ورائیٹی ہیں انڈے نیاری چھنے پائے کوفتے چھنے بغیرہ یعنی کہ کافی ورائیٹی ہیں ان کے پاس تو بندہ کہتا ہے جلو ناشتہ کرنا تو پھر بندہ باہر سے ناشتہ کرنا تو پھر ادھر ہی ریواری والوں پر ہم آج جاتے ہیں پھر ناشتہ کرنے کے لئے کہاں سے آتے ہیں ناشتہ کرنے سپیشلی ریحش تو خیر ہماری یہیں پر ہی ہے تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ بہت سارے دوست ہمارے باہر سے بھی آتے ہیں دور دور سے بھی آتے ہیں الحمدللہ کافی دور سے آتے ہیں یہاں پر لوگ اللہ کا شکر ہے اچھا سسٹم بنائی ہے بھائی انہیں کیونکہ ہمارے سے دوسرے بھی شہری موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کہاں سے آئے ہیں سپیشلی ناشتہ کرنے ہم کافی عرصے سے یہاں سے لے رہے ہیں ان کا ناشتہ بہت اچھا تو سب چیزیں ماشاءاللہ بہت زیادہ جیس ہوتا ہے اور ماشاءاللہ برکت ہے ان میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی ناشتہ کی حوالے سے کہ یہاں سے کب سے آپ کیا لینے آئے ہیں کون سے یہ ناشتہ کرنا پسند کرتے ہیں نیاری پاہ چنے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں لینے کے لئے پراتے ہوتے ہیں روٹی وغیرہ بھی لینے آتے ہیں جی بلکل یہاں پر بچے بھی موجود ہیں بچوں سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہوگے آپ ناشتہ لینے آئے ہوئے ہو ان کا ناشتہ بہت اچھا ہوتا ہے ہم ہر سنڈے ان کے ناشتہ کرتے ہیں بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر سنڈے یہی سے ناشتہ لے کے جاتے ہیں یہاں پر کیمرہ میں ناشتہ گوجہ دکھائیں تو یہاں پر پراتے بھی تیار کیے جا رہے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے ناشتے موجود ہیں اس طرح سے یہ پراتے تیار کیے جا رہے ہیں شہری جو ہیں وہ لفت اندوز ہونے کے لئے وہ سب سے ویرے سے ہی گھروں سے باہر رکھ لے ہوئے ہیں اور ناشتہ جو ہیں وہ کرنے کے لئے اس وقت دکانوں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ناشتہ کے حوالے سے اتوار کے روز آپ کے پاس زیادہ راش ہوتا ہے یا عام روٹین میں بھی راشت زیادہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمہ الرحیم جی بلکل اگر اتوار کی بات کی جائے تو عام دنوں کے حساب سے اتوار والے دن زیادہ راش ہوتا ہے سنڈی ہونے کے وقت جیسے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے تو لوگ باہر آکر ناشتہ کرنا پسند کرتے ہیں اور الحامدلبح ہمارا یہ ناشتہ بہت مشہور ہے ہمارے پاس نہاری، بڑے پائے، چینے، سادہ پراتھے، تندوری پراتھے، لسی، چائے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے لوگ یہاں بڑی دور دور سے آتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اور ہر اتبار کو ماشاءاللہ عام روٹین سے زیادہ رش ہوتا ہے جی بالکل عام روٹین سے زیادہ جو ہے وہ سنڈے والا دن رش جو ہے وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اس وقت شہری جو ہے وہ اندر بیٹھ کر بھی ناشتہ کر رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے کہاں سے آتے ہیں یہ ناشتہ کرنے ہیں اپنے دوستوں کے عامرہ بھائی کیا کہنا چاہوگے کہاں سے آئے ہیں اپنے دوستوں کے عامرہ ناشتہ کرنے کے لئے یہ گھر والوں کے لئے بھی لے کے جاتے ہیں جی بھائی جان یہ ہم دیو ملتان کولونی سے آئے ہیں اور تقریباً ڈیلی آتے ہیں یہاں پہ ان کا ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ہم ڈیلی بھی یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ شہری ناشتے سے لفت اندوز بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کر اپنے دوستوں کے عامرہ ناشتہ بھی کرتے ہیں اور گھر والوں کے لئے بھی لے کے جاتے ہیں یہاں بیٹھ کر ناشتہ بھی کرتے ہیں اور گھر والوں کے لئے بھی لے کے جاتے ہیں شہری آج کا دن انچوائے کر رہے ہیں بہت شکریہ امر خان آپ کا